مبارک بات، اسد الدین اویسی صاحب آپ کو بی جے پی کو جیتانے کے لئے مبارک بات اکبر الدین اویسی صاحب کو پورے سات امیلے جتنے بھی وہاں پر گئے تھے امٹیاز جلیل آپ کو مبارک بات پھول، کمل کا پھول آپ کو مبارک بات جو اختر الیمان گئے تھے ان کو بھی مبارک بات اور جتے یہاں سے حیدر آبا سے غلامہ گئے تھے تمام کو مبارک بات آپ بی جے پی کو جیتا ہے لیکن یہ مد بلو اللہ کی رسی جب اللہ تعالی رسی کھشتا نا ایسے ہوندے مو گرتے کہ آج جو حالت اتر پردیش میں ہوئی ہے مجلس کی آنے والے دینوں میں تلنگانے میں یہ حال برابر ہوں گا مجلس اتعاد المسلمین کا زمانہ تا نہیں بچیں گے میں ایک بات بول رہا ہوں غور سے سنیے پورے مجلس کے چاہنے والوں جو سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت پر اسود الدین ویسی خاموش تھے نا دو مساجد گرے کیسی آر کی جو چاپلوس ہی کرے اللہ کی مار ہے یہ جو اتر پردیش میں کوئی کینڈڈٹ کی زمانت نہیں بچا کے آیا یہ اللہ کی مار ہے جو اسود الدین ویسی جو تلنگانے میں دو مساجد کی شہادت پر خاموش تھے مسجد ایک کانہ کی مسجد کے اوپر شہادت تھے اور جو مسلمانوں کو جھوڑ بولے ملوہ گی را ٹویٹ کرے اسود الدین ویسی آج تم اپنا محاصبہ کرو جب بستر پہ لیٹیں گے امجد اللہ خان کی بات کو یاد رکھو دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھو آنکھ بن کر کر رکھو اور یاد کرو کہ مٹھی کی غزہ بننا ہے ہر کسی کو کتے دن جنگے تمہیں سو سال جنگے دیڑھ سو سال جنگے لیکن جو مسجد کی شہادت پر تم جو کیسی آر کی چاپلوس ہی کرے نا یہ اللہ کی مار ہے تمہارے کو یہ اللہ کی بابا بابری مسجد میں ملویس تھے ایک سٹ پہ آگئی تھی مجلس پھر توبات اللہ کرے خسم کھائے پھر اللہ میں اقتدار دیا اب تم خامج بٹے اب تم زیرو پہ آگئے اب یہ اتر پردیش کا ریاکشن تمہارے کو تلنگانے کی عوام دیں گی اور میں بارہا بول رہا ہوں کہ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار ونیس میں جو بوگا سوٹا دالے جو علماء مشاقین ساتھ دیئے انہوں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جو اتر پردیش میں جا کے وہاں پر بی جے پی کو جیتا ہے اب بی جے پی اگر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کریں گی اس کے گناہ میں تم بھی شامل ہے جتے ہیدر آباد میں یہاں پر بوگا سوٹ دالے برخے بدل بدل کے دالے جتنے لوگ جو علماء مشاقین منجلس کی تائید کرے تمام لوگ ہونے والے اتر پردیش کے مسلمانوں پر جو ظلم ہوں گا جو اتر پردیش کے مسلمانوں کے گھروں پر ڈوزرہ چلیں گے اس کے راز ذمہ دار ہیدر آباد کے میں جتنے اوٹ دالے وہ لوگ رہیں گے لیکن اتر پردیش میں جو الیکشن کے جب سے سٹارٹ ہوا یہ بتایا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سماج وادی پارٹی کی سرکار بنے گی اور جو ریلیس میں جو عوام کا حجوم دیکھا جا رہا تھا اور لیکن جو میڈیا کا رول رہا بھارت کے جنتہ پارٹی کو جیتانے کے لیے دو کارنٹ تھے بھارت کے جنتہ پارٹی کو جیتنے کے وہاں پر ایک جو ہے جو میڈیا کا رول ہے جو شروع دن سے میڈیا جو یوگی موڈی کے بارے میں جو چرچائیں چلا رہی تھی اس کے بعد میں جو ہمارے حیدر آباد کی منجلس اتحاد المسلمین کی خیادت اسد الدین و ایسی اور ان کی پوری جماعت جا کر وہاں پر پچھلے چار مہینے سے کوشش کر رہے تھے بڑے حیرت کی بات ہے کہ آج صبح سے لوگ مجھے ٹیلی فون کر کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ منجلس والے جا کے وہاں پر جتا دیئے اسد الدین و ایسی جا کے بی جے پی کو جتا دیئے دیکھئے بات ایسی ہے کہ جو لوگ سیاست میں ہیں یہ بہت خوب جان سکتے ہیں کہ سیاست میں اسد الدین و ایسی کو اور اکبر الدین و ایسی کو زندہ رہنا ہے تو ان کو جو ہے بی جے پی کے اشارے پر ناچنا ہے تو اب آپ اس کے اندر جو ہے اسد الدین و ایسی کو اگر آپ کٹ گرے میں تھیرانے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہوگی لیکن کیونکہ ان کی مجبوری ہے اگر اسد الدین و ایسی بی جے پی کے اشارے پر نہیں ناچیں گے اگر وہ جا کر سیکولر اوٹ کو کٹ نہیں کریں گے تو پھر جس طریقے سے آزم خان یا ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان جیسا جیل میں ہیں ان کو بھی جیل میں رہنا پڑے گا تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جو آنے والے پانچ سال میں جو مسلمانوں پر ظلم ہوگا جو خطل غارت گری ہوگی جو بلڈوزر چلے گا خیر ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں کسی بی جے پی یوگی موڈی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جو اتر پردیش میں دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار اکیس تک ظلم ہوا اور دو ہزار باویس کے الیکشن میں بی جے پی کی کامیائی بھی کے بعد میں ظلم ہوگا اس کے لیے ہیدر آباد کے مسلمان بھی ذمہ دار ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ ہیدر آباد کے مسلمان کیسا ذمہ دار ہے جتنے تنظیم علماء مشائقین جو بوگا سوٹر جو ہزار ہزار روپے لے کر منجلی اس کی خیادت کو مضبوط کی ہیدر آباد میں یہ ہیدر آباد کی خیادت آپ کے اختیدار آپ کے ووٹ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اتر پردیش جا کر جو ہے وہاں پر بھارتی اجنتہ پارٹی کو کامیاب کر کے آئی ہے اس سے پہلے مہاراشترا میں کوشش کرے کامیاب کرے لیکن وہاں پر ایک شیف سینہ ان سی پی کانگریس بی جے پی کو اختیدار سے دور رکھے پھر اس کے بعد میں بیہار گئے یہ لوگ وہاں پر جو ہے آر جیڈی کو پندرہ امیل سرائے اگر پندرہ امیل سر جی جاتی اور بہت ہی کم تھن میجارٹی تھی وہاں پر ایم ایم کے اور آر جیڈی کے یعنی آر جیڈی جیڈی یو اور جو آر جیڈی بولی ہے بی جے پی کے امیدواروں کی جیت کا جو انتر تھا بہت کم تھا جہاں پر بھی ایم ایم وہاں پر لڑی بیہار میں ہزار پانچ سو اٹھ لے کر وہاں پر یعنی نتیش کمار اور بی جے پی کی سرکار کو بنانے میں کامیاب ہو گئی تو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہیدر آباد کے جو بوگز اوٹرز جنہوں نے ہزار پانچ سو روپے لے کر یہاں پر منجلیز کو کامیاب کیا یہاں کے جتنے علماء مشایقین جو منجلیز کی تاہید کیے اب یہ جو دو ہزار سترہ سے جو دو ہزار باویس تک جو ظلم ہو اور جو دو ہزار باویس کے بعد میں مسلمانوں پر ظلم ہوگا اس کے راز ذمہ دار ہیدر آباد کے اوٹرز رہیں گے کیونکہ ہیدر آباد کے اوٹرز نے ایک ایسی قیادت کو چنا جو بی جے پی کی آلائکار بن کر اتر پردیش میں چار مہینے سے وہاں پر ناچ ناچ کے بی جے پی کے اشارے پر ناچ ناچ کے وہاں پر اتر پردیش میں دوبارہ سارا ورلڈ میڈیا یہ بول رہا تھا کہ یوگی نہیں جتے گا کچھ گودی میڈیا بول رہا تھا لیکن وہاں پر جا کر جتا کر آئے تو مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ جو جملہ سو سیٹ لڑوائے تھے یہ لوگ تو میں ابھی کچھ ایسیس کیا تقریباً ایک پندرہ سیٹ کا ہم ایسیس کرے کیونکہ الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ جو ہے ویب بہت دیر سے آ رہے تھے دوہزار سترہ میں آل انڈیا منجلس اتحاد المسلمین تھرٹی ایٹ سیٹ لڑوائی تھی اور تھرٹی ایٹ سیٹ پہ لڑوانے سے ہوتا یہ ہے اومن کے وہاں پر آپ زیادہ سیٹ لڑاؤ یا کم سیٹ لڑاؤ آپ کا پریزنس جو ہے آپ کے بیانات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فرخہ پرست طاقتوں کو متحد کر رہے تھے تو اب آپ یہ بولیے کہ میں اگر گوہ میں نہیں لڑا بی جے پی وہاں کیسا جی تھی تو اتر پردیش کا اثر گوہ میں بھی ہوا اتر پردیش کا اثر اترکان میں بھی ہوا اتر پردیش کا اثر جو ہے دوسرے جو تین چار ریاستوں میں الیکشنس ہوئے وہاں پر اتر پردیش کا اثر برابر ہوا تو اب جو ہے کہ ایک اغبہ یعنی ٹوٹل ووٹ لاسٹ ٹائم دو ہزار سترہ میں جو ووٹ لیے تھے تھرٹی ایٹ سیٹ لڑنے پر یہ لوگ ٹو پائنٹ زیرو ووٹ لیے تھے منجلس والے آج اب آپ بولیے کیا اتر پردیش کے مسلمانوں کو شہور آ گیا کہ منجلس اتحاد المسلمین کو اتنے ووٹ نہیں دیے جتنے لاسٹ ٹائم دیے تھے اب جو ہے پائنٹ فور تری اوٹ یعنی سو سیٹ لڑانے کے باوجود یعنی جب تھرٹی ایٹ سیٹ لڑائے تھے تو ٹو پائنٹ زیرو اوٹ ملے تھے لیکن اب جو ہے ان کو پائنٹ فور تری اوٹ ملے ہیں ان کو تو یہ بڑے شرم کی بات ہے اصدود دین ویسی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب الیکشن کے بعد میں سماج وادی پارٹی سے لے کر ہر پارٹی کے لوگ یہ بولے کے اتر پردیش میں بڑے پائمانے پر دھانے لیا ہوئے ہیں یعنی بی جے پی کو جتا کے اصدود دین ویسی خاموش نہیں بٹھے بی جے پی کو جتانے کے بعد میں ابھی دو گھنٹے پہلے اصدود دین ویسی اپنے چنندہ کچھ ریپورٹروں کو بلا کر کوئی اے نہیں کہ ان کو ان کو بلا کر ان کی منمانی سوال کروائے منمانی انہوں جواب دیئے تو اس میں سب سے بڑی یہ چیز کی ہے کہ ابھی جتا کے انہوں خاموش نہیں بٹھے انہوں انہوں ابھی بھی جو ہے کہ بی جے پی کے آلائے کار بن کے انہوں یہ کوشش کر رہی کہ جو سماجوادی پارٹی کی طرف سے جو کانگریس کی طرف سے یا دیگر جماعتوں کی طرف سے یہ جو بی جے پی کی دھانلیوں پر ای وی ایم یعنی ای وی ایم میں کس خدر گڑھوڑ کی گئی گاڑیوں میں بیلٹ پیپرس نکل رہے تھے ای وی ایمز نکل رہے تھے مشینز تو اصدود دین ویسی کا سٹیٹمنٹ یہ بڑا دھگ بھرا رہا آج کا کہ ای وی ایم میں ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے کو یعنی جو بات بی جے پی بول رہی وہ بات اصدود دین ویسی بول رہے ہیں آنکھوں میں پھر سے دھول جھوک رہے ہیں کہ ای وی ایم میں کوئی دھانلیاں کر کے بی جے پی اتر پردیش میں اقتدار نہیں جیتی بلکہ بی جے پی کو عوام جیتائی بلکہ بلکہ تو میں جو ہے کچھ چند کانسٹنسیز کا ہم جو ہے اسیسمنٹ کیے اتر پردیش میں جہاں مجلس اتحاد المسلمین ایک سو سیٹ لڑوائی تھی میں سب سے پہلے کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ وہاں کے جو اتر پردیش کے آپ کے نکور ویدان سبا جو ہے اسیمیلی کانسٹنسی ہے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین بی جے پی کو کامیاب کرنے میں کہاں کہاں مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہوئی یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر سماجوادی پارٹی کا کینڈریٹ اوٹ لیا 1,03,660 اوٹس اور یہاں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کینڈریٹ اوٹ لیا 1,03,771 یعنی بی جے پی سماجوادی پارٹی کے اوپر جیت حاصل کری صرف ایک سو پچپن اوٹسے اور یہاں پر ایم ایم کا کینڈریٹ اوٹ لیتا ہے 3,591 یہ جو ہے آپ کے نکور ویدھان سبا آپ بتائیے جو لوگ جو شوشل میڈیا میں اسد الدین اویسی کی واوائی کر رہے تھے تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ نہ خود جیتے اور وہاں پر بی جے پی کو جتا کر آئے تو یہ اسد الدین اویسی کو مبارک بات کہ آپ کے کینڈریٹ بی جے پی کو وہاں پر جتا ہے اب دوسری ایک اور ایک سیٹ ہے کہ بجنور کی سیٹ ہے بجنور میں جو ہے راشتریہ لوگ دل وہاں پر 94,998 سیٹ اور وہاں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کی امیدوار سچی وہاں پر لیتے 96,310 یعنی 1300 اوٹوں سے بی جے پی راشتریہ لوگ دل کا امیدوار ہار جاتا ہے اور بی جے پی وہاں پر 1320 اوٹوں سے جیتی ہے اور وہاں پر آل انڈیا منجلی سے اتحاد المسلمین کے منیر احمد 2282 اوٹس لیتے ہیں یعنی جو رلڈی کو جو مسلم اوٹ جانے کا تھا وہ امیم والے کاٹ لیے کاٹنے کی وجہ سے جو ہے وہاں پر بی جے پی جیت گئی اساد الدین اوئیسی کو یہ دوسری بی جے پی کی جیت کے اوپر میں مبارک بات دیتا ہوں نہ صرف اساد الدین اوئیسی کو بلکہ جو مہاراشتہ سے گئے تھے نا پتھان صاحب جا کے بولے یہ اساد الدین اوئیسی فلور نہیں ہے فائر ہے تو یقیناً اساد الدین اوئیسی فلور نہیں ہے فائر ہے بی جے پی کا فلور ہے اساد الدین اوئیسی یہ جو ہے بی جے پی کا کمل کا پھول ہے اسا دو دن ہوئے تو تمام کو مبارک بات جو بیہار کے چار پانچ امیلیز گئے تھے ان کو مبارک بات مہاراشترا کے جو ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل گئے تھے ان کو مبارک بات مہاراشترا کے دو امیلیز گئے تھے ان کو مبارک بات ہیدر آباد کے جو چھ امیلیز ہمارے اکبر ادن ہوئے سی تو نہیں گئے ڈر کے کہاں کچھ بھی ہو جاتا گی بلکہ تو ان تمام کو یہ جتنے پالتو گئے تھے یہاں سے ان تمام کو مبارک بات کے بھارچیہ جنتہ پارٹی کو جتانے میں آپ کے صدر کامیاب ہوئے ایک بڑا جشن منائیے داروسلام میں بڑا جلسہ کریے آپ کے صدر کو مصری میں تولیے سکو میں تولیے بکرے کٹیے اور بڑی محفل رکھیے مبارک بات پیش کریے آپ کے صدر کو